اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنس تین تو کچھ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایکسٹرنل ایئر کو بڑا ہی بریفلی ڈسکس کیا تیس منٹ کی ویڈیو کے اندر جس کے پاس ٹائم کام ہے تو پلیز وہ نا ویڈیو کی کوالٹی کا ایک آپشن ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر وہ سپیڈ کو انکریز کر سکتا ہے اگر کچھ کے پاس بلا رہا رہی ہے تو ویڈیو کوالٹی کو انکریز کر سکتا ہے بلکل ایچ ڈیو لیول کے اندر آئے گی اب ہمارے پاس جو ہے نا ابھی میڈل ایئر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اس کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم ڈس آرڈر کو بڑے ہیوی طریقے سے کریں دیکھیں جب ہم ڈس آرڈر پڑھیں گے جو میں یہاں سے آپ کو نکال لے کر کے بتاؤں گا کہ ہم نے کونسی چیز کہاں پہ پڑھئی ہے انشاءاللہ تو آپ کو ایکسٹرنل ایئر کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی گیا ہوگا نا ای ٹرائنڈ میڈل ایئر جو ہے نا اس کے بارے میں اگر میں کہوں تو پارس کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یو سٹیکین ٹیوب اس کو پلیز جو ہم نے لاس ویڈیو میں پڑھا تھا نا کونسی ایکسٹرنل اکیو اسٹک کے نال اس کے ساتھ کنفیوز مت کیا کریں بہت سے لوگوں اس کو کہتا ہے ایکسٹرنل اکیو اسٹک کے آرے یو سٹیکین ٹیوب ہے نہیں یہ ٹھیک ہے مجھے بھی پہلے یہ کنفیوزن ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یو سٹیکین ٹیوب الگ چیز ہے ایکسٹرنل اکیو اسٹک کے نال آگا ہے ٹھیک ہے میڈل ایئر میں یو سٹیکین ٹیوب آپ کے پاس آئے گی along with editus پھر along with entram ٹھیک ہے along with mastoid cells ٹھیک ہے تو جب بھی میڈل ایئر کا نام آئے تو یہ چیزیں آپ کی ذہن میں دماغ میں آنی چاہیے اب یہ ان چیزوں کو نا اگر ہم collectively جو ہے نا وہ آپ کے جو ایئر والے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اس کو میڈل ایئر کلیفٹ ٹھیک ہے میڈل ایئر کلیفٹ یس سی ایل ایٹ میڈل ایئر کلیفٹ کا نام آجائے میڈل ایئر کے اندر یو سٹیکین ٹیوب ایڈیٹرز اینٹرم اور ہمارے پاس ہے ای 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 ٹھیک ہے اے ایم سی ہوتا ہے نا آرمی ویڈیکل کاللج وہاں سے یاد کر لو اے ایم ای ٹھیک ہے ایم کا سکھئر لگا دو نہیں ایم کا سکھئر نہیں اے کا سکھئر ہے نا اینٹرم میں ایڈیٹرز ہے ای سے یو سٹیکین ٹیوب ہے اور ایم سے مسٹورائٹ سیل ہے جو انجیننگ کور ہوتی ہے اس کے اندازے ای 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 لکھ دو جو بھی ہے آپ نے بس اس کو یاد کر رہا ہے اب میڈل ائر جو بیائنٹ تیمپینک میں برین شروع ہوتی ہے ہم نے ایکسٹرنل ائر تھا ایکسٹرنل ایکیوستک کنال تھی سارے کے سارے جیسے ہم کہہ رہے تھے ائر کنال یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ ائر ڈرام تھا اب ائر ڈرام سے آگے آگے وہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کہاں تک جائے گی وہ میڈل ائر میں جو اس کی تین بون آدھتی ہے میلیس، انکس اور سٹیپیز وہ سارے کے سارے اس کے اندر یہاں پہ انکلیوڈ ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگی اب دیکھو ایک اس کی اگر سائیڈز کی بات کریں جو کہ ایم سی کی ائر میں آپ کو لازمی دیکھے گا اگر میڈل ائر سے اس نے کوئیسٹن اٹھایا کہ کتنی سائیڈیڈ ہوتی ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ ریلیشنشپ آپ کو ہر صورت پتہ ہونے چاہیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ہے نا میسٹائیڈز کے بارے میں وہ بات کہتا ہے کہ ایک تو میڈل ائر جو ہے نا وہ اس کے اندر سارے کی ساری کیا ہوتی ہے ائر فیلڈ ہوتی ہے اس کا کام ہی وہ ہے وائبریشن ہے آواز سے ریلیٹڈ میجر کام اس کا میڈل ائر کا ہی ہوتا ہے اب اس کے اندر ائر فیلڈ ہوتی ہے نمبر سیکنڈ پر یہ نا میڈل ائر کونیکٹیڈ ہوتی ہے with the mastoid صحیح اب mastoid ایریاز جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا کیا چیز آ جاتی ہے mastoid ایریاز کے اندر جو دو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک آتی ہے mastoid tip and نمبر سیکنڈ پر ہمارے پاس ہے mastoid and drum mastoid and drum اب یہ mastoid and drum ہے نا یہ جو نا covered ہوتا ہے by bone سے جس کے اندر ہمارے پاس air cells ہوتے ہیں تو in simple way میں کہہ سکتا ہوں کہ middle air cavity mastoid and drum کے ساتھ ملتی ہے یہاں سے middle air cavity اگر یوں کر لو کہ یہاں پہ mastoid and drum سپوز کرو تو ان کے درمیان جوتا ہے middle air cavity سارے کی ساری ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو نا ایڈیٹس یہ ایک قسم کا رستہ بناتا ہے جاکہ وہ وہاں سے گزر جائے اور جہاں پہ جاکہ middle air ختم ہوتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں attic a ڈبل ڈی آئی سی ہمارے پاس ہمارے پاس بہت سی چیزیں کلیر ہوتی جا رہی ہیں اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈائیگرامیٹیکلی جس طرح بک کے اندر انہوں نے ایکسپینین کیا ہے وہ میں آپ کو کرتا ہوں middle air کے اندر ہمارے پاس جب بھی آیا آپ نے question ڈیو لکھنا ہے اس کے اندر ایک ہوتی ہے اب ہم نے کہا کہ ایک middle air cavity ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ہم نے کہا اس کے اندر ڈیو سٹیکین ٹیوب آپ کو دکھے گی ٹھیک ہے وہ جو نوز تک جا رہی ہوتی ہے اور نمبر تھرڈ پہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ ہیڈی ٹس ہوگا ٹھیک ہے اب middle air cavity کے اندر کون کون فردر چیزیں ہیں اس کے اندر تین جو ہے نا آپ کو بونڈ رس دکھیں گی ٹھیک ہے اور دو آپ کو جو ہے نا وہ major muscles جو کہ notorious ہیں جو کہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہیں وہ اب تین بونڈ کونس ہی ہیں ایک ہمارے پاس ہوگی ملیس ایک ہو گیا انکس اور ایک ہمارے پاس ہوگی سٹیپیڈ میس ایم آئی ایس بھی اس سے اور دو muscles کون کونسے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹینسر ٹیمپنائی اور سٹیپیڈیس ٹھیک ہے دو مسل جو ہے نا آپ کی وہ بڑے مشہور ہیں اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ بکے میں بات کر رہا ہے کہ ایڈیٹس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں نا ڈائیگرامیٹیکلی جس طرح بکے لے رہا ہے تو سپوز کریں یہ ہمارے پاس ہے سارے کے سارے میسٹرائیڈ سیل ٹھیک ہے میسٹرائیڈ سیل کے بلکل ساتھ ہمارے پاس کیا چلے گی یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے ایڈیٹس جو کہ میسٹرائیڈ سیل سے میں نے کہا کہ یہ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں ایٹک ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر سارے کا سارا میڈل ائر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے منا دینی ہے یوز ٹیکن ٹیوب جو کہ کنیکٹ کرتی ہے ٹو دی نوز کے ساتھ صحیح ہے اس کہانی کو اپنے گئے یہ ہمارے پاس سارے کے سارے ہوگے میسٹرائیڈ ایئر سیل ان کو کنیکٹ کرتی ہے ایڈیٹس ایڈیٹس جہاں پہ ختم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایٹک ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سارے کا سارا پھر میڈل ائر جو کیوٹی ہے وہ سارے کی ساری ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ یوز ٹیکن ٹیوب ہوگی ایزی ہو گیا نا اب ہمارے پاس اس کی جو ہے نا میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں بک کے اندر اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھو انٹرم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے مسترائیڈٹس ہیں جس کے بعد انٹرم انٹرم کے بعد ایڈیٹس ایڈیٹس کے بعد ایٹک ایٹک کے بعد یوز ٹیکن ٹیوب اور ہمارے پاس یہ میڈل ائر گئی سارے کی ساری تو اس ڈائیگرام کو آپ نے میڈل ائر کلیفٹ کے نام دیتی ہیں جو کہ ہم نے شروع شروع میں بات کی نا یوز ٹیکن ٹیوب ایڈیٹس انٹرم اور مسترائیڈ ارسل تو میں نے کہا ایڈیٹس انٹرم مسترائیڈ ایڈیٹس انٹرم اور یوز ٹیکن ٹیوب یہ لازمی آپ کو آئے گا کہ میڈل ائر کلیفٹ میڈل ائر کلیفٹ یہ آپ کو لازمی ہے کہ جب بھی یہ خوش نہیں ہے یہ آپ نے لازمی بنا کر آنا ہے تو آپ کی انشاءاللہ بہت اچھے مارکس مل جائیں گے اب جو ہوتا ہے میڈل ائر کیوٹی کو ہم نے کتنے پورشنز کی اندر وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو میڈل ائر کیوٹی کو کچھ بکس کے اندر چار لکھا ہوا ہے کچھ اندر تین لکھا ہوا لیکن ہم اپنے مطابق چلیں گے تو ہم پورشنز وائز اس کی بات کریں تو اس کو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے چار پورشن میجر لیس کو ڈیوائیڈ کیا گیا جو ہمارے ٹیچرز ہم نے بتایا کہتا تھے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میزو ٹیم 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 بک کتنے پورشنز اگر وہ کہتے ہیں کہ ہائے سٹاڈی کے اندر پیرو بھی دیکھا ہوتا ہے پیرو ٹیمپینم تو آپ یہ بتا سکتے ہیں لیکن میجر بک کے اندر یہ تین لکھی ہوئے ہیں یہ ہوتی ہے میزو ٹیمپینم جو ہمارے پاس جو ہم نے پڑھے تھے پارس فلیسیڈا اور پارس ٹننسا کس چیز گی؟ جو ٹیمپینک میں برین تھی نا کہ میں نے یوں کر کے ایک دائیگرام بنائی تھی یہاں پہ جانا وہ امبول لگایا تھا اوپر والا فلیسیڈا تھا نیچے والا ہمارے پاس تھا پارس ٹننسا تو اب یہ جو ہے نا میزو ٹیمپینم یہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ اپوزیٹ ٹو دی پارس ٹننسا اپوزیٹ ٹو پارس ٹننسا تو پارس ٹننسا کے بالکل اپوزیٹ یہ ہوگی میزو اور یہ اپی ہے مطلب نام میں ہی کام ہے اوپر اپی مطلب اوپر تو آپ لیکھیں گے اباب پارس ٹننسا ہائپو مطلب نیچے تو بیلو پارس ٹننسا ٹھیک ہے فلیسیڈا لگ دینا پلیز اس کو پارس ٹننسا ہی آبنا لگنا ہے جو ٹننس ہوتی ہے مطلب پی ٹی ہے اسے یاد کر رہو نا پی ٹی سے ٹھیک ہے تو پارس ٹننسا جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لیٹیل ہوگا باقی پیرو ٹیمپینم جو ہوتا ہے وہ پورچن ہوتا ہے جو کہ ٹیمپینک اوریفیس اراؤنڈ ٹیمپینک اوریفیس اراؤنڈ ہوتا ہے اس کو آپ سکیپ بھی کہتا ہے بس یہ تین نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اب یہ اس کی ڈائیگرام بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو بتا ہونے چاہیے یہ دیکھو نا یہ آپ کا ساری ٹیمپینک میمبرین یہ والی یہ آپ کو یہ ہلکی سی لائٹ لائٹ کلر میں یہ جو نظر آرہی ہے یہ ہمارے پاس ساری کیا تھی ٹیمپینک میمبرین اس کا یہ نیچے والا پارس ٹنس ہے اوپر والا فلیسیڈ ہے تو میں نے کہا پی ٹی والا یاد ہے پی ٹی ہے اسے پارس ٹنسہ کی بالکل جو اپوزیٹ ہے وہ میزو جو اس کے اباو ہے اپی اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہمارے پاس ہائپ ہوگا تو فرسٹ یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ ہوگیا ٹھیک ہے تو اس کو نہیں بولنا آپ نے یہ چیزیں ہماری میجر چیزیں ہیں اب بہت امپورنٹ سٹڈی اوپر جا رہے ہیں ہم یہ والی چیز یہ واز کے اوپر ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو بیسیکلی ایک میڈل ائر کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک باکس کی طرح جس طرح جس طرح ایک آفیس باکس ہوتا ہے یا اس کو سپوز کریں کہ یہ ہے آپ کا میڈل ائر ایک دو تین چار پانچ چھے چھے آپ نے جو ہے نا اس کو میڈل ائر کو کر لیں اب یہ کیوب اروپکس کیوب یاد کر لیں تو آپ کو سارے کا سارا جانا وہ بھی دیکھنا کیسا منٹ میں یاد ہوتا تو میڈل ائر کو وہ کہہ رہا کہ ہم نے کتنی چیزوں میں ڈیوائیڈ گیا ہوا ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آپ کا روف مطلب یہ اس کی چھت ہوگی پھر یہ نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگیا فلور ہوگیا ٹھیک ہے پھر آگے آ جاؤ انٹیریئر وال ٹھیک ہے انٹیریئر وال ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہوگی پیچھے والی پوسٹیریئر وال پھر لیٹرل اینڈ میڈیئل ٹھیک ہے لیٹرل وال اور ہمارے پاس میڈیئل وال تو جو اچھے آپ کی پوری ہوگی اب ہمارے پاس جو ہے نا کون سی چیز کیا کیا بناتی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اسی کے اندر سے ہی ایم سی کیو سارے آنے ہیں کوٹ سے سننا میری بات دیکھو اب جو فلور ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک باکس بناتے ہیں اگر یہ آجائے میڈل ایئر تو آپ نے اسی طرح بنانا ہے ٹھیک ہے چھے سائیڈیں ہم نے بنانی ہے ایک آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا سے اب کوئی روپ فلور تو سمجھ آگئی ہے تو ہم اس کو ڈائیگرامیٹی کے لیے وہ تھوڑا سے دیکھیں بڑا کرتے میں بناتے ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایک باکس چھوٹا سا اندر بنانا ہے ٹھیک ہے جب یم سی کیوز آجائے اگر آپ کو بھول جائے تو آپ یہ باکس نہیں بھولنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ایک بڑا باکس بنا دینا ہے ہم تھری ڈی جو اس کے اندر جائیں شوک کرنا کی کوشش کریں یوں 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 ٹھیک ہے تو اسپوز کریں کہ یہ اس کی جو ہے وہ چھت ہے مطلب ایک حصہ میں نے یہاں سے کٹ کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اس کو میں نے یوں کٹا ریموو کیا تو مجھے اوپر اوپر کیا نظر آ رہی ہے روف اس کی جو ہے یہ سارے کی ساری روف ہے یہ نیچے والی جو چیز ہے یہ اس کی کیا ہے فلور ہے فریش ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا تھی انٹیریئر سائیڈ تھی تو اس کو میں جو ہے انٹیریئر سائیڈ دی 3D میں دیاگرام میں آ رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہوگی پوستیریئر سائیڈ ہوگی اور اب جو اس سائیڈ پہ ہے یہ جو اندر والی نظر آ رہی ہے ایکشلی یہ جو ہم نے میڈیئر سائیڈ یہ کی تھی کیونکہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں میں نے لیٹرل سائیڈ اس کی ریموو کی ہوئی ہے تو اس سارے کی سارے کو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس ہے میڈیئر وال یہ انٹیریئر وال پوستیریئر یہ جو بلکل سامنے یہ والی مطلب اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ والی جو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس میڈیئر وال ہے اور یہ لیٹرل وال ہم نے ابھی ریموو کی ہوئی ہے وہ ابھی یہاں بھی دیکھے گی نہیں تو دیکھو اب اس کے بالکل نیچے آپ نے فلور کے بالکل نیچے ایک یوں کر کے بلک بنا دینا ہے جسی ہم کہیں گے یہ کیا ہے جوگلر بلک دیکھنا ابھی دو منٹ میں سارے یاد ہو جائے گی اس کے اوپر جو ہے جوگلر بلک روپ کے اوپر آپ نے جو چیز لکھنی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے میڈل کرینیل فوسہ آپ نے جب ہیڈ اینڈ نیک پڑی تھی اس کے انٹیریئر میڈل تھا اور پوسٹیریئر کرینیل فوسہ تو جو درمیانی حصہ تھا کیونکہ میڈل ائر پارٹ ہیں تو وہیں سے یاد کر لوں کہ میڈل ائر جو ہے نا وہ میڈل کرینیل فوسہ کے اوپر ہی لائی کرے گا بس اتنی تھی بات آپ نے یاد دکھنی پھر انٹیریئر وال کے اوپر جو تو چیزیں یاد دکھنی ہیں مسلز ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ریڈ سے بنا دیتا ہوں سپوز کریں یہ آپ کو مسلز شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اوپر بنا دینا ہے اس کا ہم کہتے ہیں ٹینسر میں نے کہا تھا دو مسلز بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک سٹیپ ای ڈیس اور ایک ٹینسر ٹیمپنائی تو ٹینسر ٹیمپنائی جو ہے نا یار اس نے بھی ابھی ختم ہونا تھا ٹھیک ہے ٹی ٹی جو ہے نا ٹھیک ہے وہ بڑا ٹی ٹی کرتا ہوا آگیا آگیا تو یہ ٹینسر ٹیمپنائی انٹیریئر وال کے اوپر ہوگا اس کے بالکل نیچے جو ہے نا آپ کو کیا چیز دکھے گی یہاں پہ آپ کو ایک مشہور زمانہ جو نو تک جاتے تھی یو سٹیکین ٹیوب یو سٹیکین ٹیوب ٹھیک ہے اب آگیا ہمارے پاس پوسٹیریئر وال پوسٹیریئر وال میں اوپر نا آپ نے یہاں پہ ایک بلیک سٹلے میں بنا دیتا ہوں نرو ایک بنا دیتا ہوں جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں فیشیل نرو سی سیون ٹھیک ہے فیشیل نرو ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹینسر ٹیمپن آئی تھی یہاں پہ پھر میں ایک ریڈ سے ایک مسئل بنا دیتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں کون سا سٹیپیڈیئس سٹیپیڈیئس مسئل ٹھیک ہے تو سٹیپیڈیئس مسئل یہ ہو گیا سارے کسر آپ کا پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈیٹس جو انٹرم کے اندر بھی آ رہا تھا نا تو یہاں پہ آپ نے ایک گورا سا لگا دینا جو کہ ہم نے یہ ڈائیگرام دیکھی تھی نا ابھی کہ یہاں سے مسٹرائیڈئئر سیل تھے اس کے بعد کیا تھا ایڈیٹس کے بعد تھا ایڈیٹس کے بعد تھا ایٹک تھا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈیٹس ٹو دی ایڈیٹس ٹو دی ایڈیٹس ٹو ہے نا مسٹرائیڈئر سیل سے وہ یہاں پہ آپ نے منا دینا مطلب آپ نے بتانا کہ ایڈیٹس ٹو انٹرم مسٹرائیڈئر سیل ایڈیٹس ٹو انٹرم مسٹرائیڈئر سیل کے جو کنیکٹ کر رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا فلاور شیف آپ کو اپننگ ایک ملتی ہے جس طرح پھول ہوتا ہے نا بلکل ویسے ہی فلاور شیف اپننگ جو نا وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہمارے پاس آگیا میڈیل وال رہ گئی ہے اور لیٹرال وال رہ گئی ہے جو میڈیل ہے نا اس کے اوپر آپ نے دو کھڑکیاں بنا دینی ہے کھڑکیوں سے مراد ونڈوز آپ نے فیزیولوجی کے اندر بھی پڑھا تھا اناٹمی کے اندر بھی ایک اوپر ونڈو بنا دینی ہے ٹھیک ہے دیکھو نا میڈیل ایر نے کوئی جھتی شاہ سے بھی مارنی ہوتی ہے اوپر والے کو آپ نے کہا دینا ہے آول ونڈو ٹھیک ہے اور جو نیچے والی ہے نا ٹھیک ہے گول آوول ہے نا تو اس کو اگ شیف آپ بنائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آوول یوں کر کے اگ شیف بنا دینا اس کو بلکل گول بنا دینا اس کو ہم کہنے راؤنڈ Cameron ٹھیک ہے اوپر والی آوول نیچے والی راؤنڈound Wales ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ وہ پرومانٹریز وہ کہہ رہا جوتی ہے ایک بل جوتا ہے جسے میں کہتے ہیں پرو مونٹری وہ آپ بتا دیجئے گا زیادہ اجنب ہے تو یہ مطلب یہ چیزیں کم سے کم یہ تو آپ کو میڈل ائر کے اندر بنانی آنی چاہیے صحیح ہے تو اب اس کو جنابوں میں بتاتا ہوں جو ہمارے پاس اب جناب اس کو نا ہم ریلیشن بک کے مطابق کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا فلو روف ہے نا ٹھیک ہے روف چھت یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی تیگمن ٹیمپین آئی ٹھیک ہے تیگمن ٹیمپین آئی بیسی کے لئے کیا ہوتی ہے آپ کو اگر آپ نے سکل پڑا ہو نا تو اس کے اندرے اس نے بتایا تھا کہ جو نا پیٹرے سپارٹہ تیمپورل بون کن پٹی والی جب کی بون ہے نا اس کا جو پیٹرے سپارٹہ وہ سپریٹ کرتی ہے انٹرکرینیل کمپارٹمنٹ کو میڈل ائر سے ٹھیک ہے تو میڈل ائر کو انٹرکرینیل کمپارٹمنٹ سے سپریٹ کرنے کے لئے ایک سپیشل لیئر ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں کیونسا ٹیگمن ٹیمپین آئی یہ بیسی کے لئے ٹیمپورل بون کا پیٹرے سپارٹہ تیمپورل بون جیسے ہم ٹیمپین ٹیمپین آئی کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہوگی تو روپ کے اوپر ایزی ہوگیا نا اس کے بلکل اوپر ہے میڈل کرینیل فوسہ ٹیگمن ٹیمپین آئی ایک بات یہ ہوگی کیونکہ ہم نے سپریٹی بھی تو کرنا ہے میڈل کرینیل فوسہ کو تو وہ یہ ہوگی پھر ہمارے پاس ہے فلور فلور کے اوپر ہم نے کیا بنائی ہے جگلر بلب ٹھیک ہے یہ جگلر بلب میں اس کو بیسے نیرے سے بنانا تھا لیکن میں سپریٹ کرنے کے لئے یہ جگلر بلب آپ کو ٹھیک ہے یہ فلور ہو گیا یہ بھی ہمارا کلیر ہو گیا پھر آتا ہے انٹیریر وال انٹیریر وال میں ایک آپ نے بنانی ہے اور نمبر سیکنڈ پہ آپ نے بتانی ہے ٹینسر ٹیمپین آئی مسل ٹھیک ہے یہ مسل میں نے جو ریڈ سے بنانا تھا پھر ہمارے پاس آتی ہے جو کون سی انٹیریر وال ہوگی پوسٹیریر وال کے بارے میں آپ بتاتا ہوں تو پوسٹیریر وال میں ہر چیز دکھ رہی ہے فیشیل نارف سی سی سیون سٹیپیڈیس مسل اور ایڈیٹس ٹو انٹرم اور ساتھ میں آپ نے میں سٹائیڈ ایر سیل بھی لکھ دیں کہ وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اسے سارے بسارہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے میڈیل وال تو میڈیل وال میں آپ نے جو آپ کی میڈیل وال ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے کہا کہ پرمنٹری ہوتی ہے Along with oval window and round window ٹھیک ہے MNOPUR oval ہمیشہ اوپر بنانی ہے round ہمیشہ نیچے بنانی ہے کیونکہ O پہلے آتا ہے تجھے ہی سے یاد کر لو O PQR R بعد میں آتا ہے تو R کو بعد میں لکھنا ہے اور round ہمیشہ نیچے لے گی ساتھ ہم نے لکھا ہوئے جو ہے نا وہ پرمنٹری ہوتی ہیں بل جیسا پرمنٹری پرمنٹری Along with کس سے فارم ہوتا ہے لیبرینٹ سے ٹھیک ہے تو میڈیل وال میں L A B Y R I N لیبرینٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ کا وہ پارٹ ہے Argonof Senses of Hearing and Equilibrium کے لیے ٹھیک ہے جو ایکولیبریم اور Hearing کے لیے یوز ہوتا ہے نا لیبرینٹ تو وہ سارے کا سارا میڈیل سائیڈ کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے یہ ہو گیا پھر ہمارے پاس جو لیٹرل وال ہم نے یہاں سے اکھاڑ کے پھینکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اندر تک تو لیٹرل وال جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹیمپینک میں برین کیونکہ یہ کان کی باہر والی سائیڈ کی طرح لگے گی نا تو ہمارے پاس جو ہے نا لیٹرل وال میں بتا جاتا ہوں یہی پہ اگر میں یہاں سے اس کو کیا کروں یہ ایس پوز کریں اس کے اوپر میں لیٹرل وال لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لیٹرل وال کے اوپر آپ کو کیا کیا چیزیں دکھیں گی ایک آپ کو ٹیمپینک میں برین دکھے گی بس ٹیمپینک میں برین لکھ دینا موردہ نہیں آپ کے پاس یہ لیٹھے گی ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ساری وال کور ہو گئی ہے آپ کی ہوفیلی یار آئی ٹرائیڈ مائی بیس کی اس کو یہی بے میں ایکسپلین کرنے اتنا لکھ دیں گے تو انشاءاللہ باقی اب بک سے پڑھیں گے تو سارے کے ساری انشاءاللہ آپ کو میچ ہو جائیں گی پھر کبھی کے بار جو ہیں اگزیمینر کو اچھا جاتے ہیں وہ میڈیل وال کو لے موسٹیویاں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو میں ریموب کر رہا ہوں جسے سکرین چھڑ لینا اس کو لے لے ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا یہ ریموب کر کے میڈیل وال کو تھوڑا رسکس کر لیں کیونکہ اس کے اندر سے وہ انہوں نے پوچھا ہوتا ہے بڑا ان کا فیوریٹ ہوتا ہے تو آپ نے میڈیل وال کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہاں یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے ایک جو اوپر اوپر ونڈو نیچے راؤنڈ ونڈو اور یہاں پہ ایک بلڈنگ سی آپ نے بنا دی جسے ہم کہتے ہیں پرمانٹری ٹھیک ہے تو اوپر والے کو اوپر والے کو اوپر والے کو راؤنڈ تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پرمانٹری کے پیچھے آپ کو یہ بلڈنگ پارڈ اس کے بالکل پیچھے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ انر جو ایئر کا پورشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وہ کوکلیر کے ساتھ جو آپ کا ریلیڈیڈ ہوتا ہے پھر اوپر ونڈو کے آپ تھوڑا سا پوچھ رہتی ہیں آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ فوٹ پلیٹ آپ دیٹھ سٹیپیز کے ساتھ میلس ان کے ساتھ سٹیپیز تو فوٹ پلیٹ سٹیپیز کے ساتھ اوپر ہوتی ہے جبکہ راؤنڈ ونڈو وہ کس لیے ہوتی ہے یہ پریشر جو بیلنسنگ سسٹم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پریشر کے بعد اس کو کہتے ہیں سوڈو ٹیمپین آئی میبرین ٹھیک ہے سوڈو ٹیمپین آئی میبرین بھی اس کو کہتے ہیں ساتھ میں یہ یا پھر اس کو سکینڈری میبرین بھی کہیں کہ یہ ایم سی کے اس گندر آجاتا ہے تو باقی لائٹرل وال میں جیسٹ آپ نے ٹیمپیننگ میبرین لکھ دی نہیں ہے تو موردہ نہیں رکھا اب جو ہے وہ میڈل ائر کی بونز کے اوپر تھوڑی سی آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسلز ہیں بونز ہیں وہ سارے کی ساری ہم جلدی سے دیکھ کس پر ختم کرتے ہیں ویڈیو آئیت نو بہت لمبی ہو گیا تو ہم نے کہا کہ تین جو ہمارے پاس بونز ہوتی ہیں کون کون سی میلیس انکس اور سٹیپیز آپ کو میں بک سے دکھا دوں یہ دیکھو میلیس انکس اور سب سے اندر سٹیپیز ہوتی ہے صحیح ہے تو اب جو ہے جو مسلز ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سی دیکھو نا میلیس میں بالکل یہ ہے ہیڈ ہے نیک ہے ہینڈل ہے ٹھیک ہے جبکہ انکس کے اندر باڈی ہے شارٹ پروسس ہے لانگ پروسس ہے ٹھیک ہے پھر سٹیپیز کے اندر ہیڈ ہے پوسٹیر کرس ہے پھر فوٹ پلیٹ یہ ساری آپ کو یہاں پر دیکھتی ہے جو کہ اوول ونڈو کے ساتھ جا کے لگ رہی ہیں میں نے یہاں پر جو اوپر والی اوول ونڈو بنائی تھی اس کے ساتھ کیا لگ رہی تھے میں نے بتایا تھا کہ فوٹ پلیٹ آف دی سٹیپیز جو سٹیپیز کی یہ جو فوٹ پلیٹ ہے یہ اوول ونڈو کے ساتھ جا کے لگ جائے گی تو یہ ایک ایم سی کی یاد رکھنا ہے کبھی بھی راؤنڈ نہیں لگانا اوول لگانا ہے جو انڈے والی ہے کیونکہ انڈے پسان جائے تو اوول ونڈو ہم نے شانڈے کے ساتھ میں نے یہاں یادی دو مسلز ہمارے پاس آ جائیں گے کون کون سے ٹینسر ٹیمپن آئے ٹینسر ٹیمپن آئے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو انٹیریئر وال میں نے بنائی تھی اوپر میں نے مسل بنائی تھی ٹینسر ٹیمپن آئے نیچے میں نے یو سٹیکن ٹیوب کی اوپرنگ بنائی تھی تو یہ ہمارے پاس انٹیریئر وال کے ساتھ اٹیچ ہوگا کس کے ذریعے ملیس جو جو فرسٹ بون ہے ملیس انکسر سٹیپیز فرسٹ بون ہے ملیس ٹیک ہے اس کا ہیڈ جو ہے یہ بھلا اس کے ساتھ ہمارے پاس جا کے مسل اٹیچ ہوگا کون سا ہوگا اس کے ساتھ ہیڈ کے ساتھ جا کے مسل کون سا ٹائچ ہوگا ٹینسر ٹیمپن آئی مسل ٹیک ہے ٹینسر ٹیمپن آئی مسل اس کے ساتھ جا کے ٹیچ ہوگا پھر ہمارے پاس جب یہ مسل ٹارٹ ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے نا ٹیمپینک میمیرین ٹیک ہے جب یہ ٹارٹ ہوگا تو ٹیمپینک میمیرین کا جو ہے نا پاس ٹینسا پی ٹی والا ٹیک ہے وہ ٹاٹ ہوگا جس کی ویسے ہمارے پاس ساؤنڈ کی ٹرانس میشن وہ ریڈیوز ہوگی عمومن ہم اونچا ہارن سنتے ہیں کہیں ہمارے کان پھاٹنا جائیں تو یہ کیا کرتا ہے تینسل ٹیمپ پر کنٹریکٹ کرتا ہے جس کی ویسے ساؤنڈ میڈے لیئر تک کم پہنچتی ہے یہ ایک بڑا نمبر سیکنڈ پر ہم نے کہا کہ سٹیپیڈیس وہ مسل ہے وہ ہم نے کہا پہ دیکھا تھا پوستیریئر وال کے اندر انٹیریئر وال کے اندر ہم نے تینسل ٹیمپ بھی نہیں پوستیریئر وال جو ہم نے بنائی تھی نیچے ہمارے پاس فیشن لیڈ تھی اس کے بالکل اوپر جو مسل بنایا تھا وہ کون سے تھا سٹیپیڈیس یہ سٹوپیڈ سا مسل ہے یہ پیرامیڈ سٹکچی ہے پوستیریئر وال میں یہ نام ہی کام ہے سٹیپیز کی بون کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے یہ سٹیپیز ہے اس کے ساتھ جو نام ہی اس نے جا کے اٹیچ ہوتا ہے جب یہ ٹاٹ ہوگا تو اوپر وینڈو جانا کیونکہ یہ سٹیپیڈیس ہے تو یہ اور گوڈ وینڈو کے ساتھ جا کے جائیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر وینڈو کے ساتھ جانا وہ ٹائٹ ہوگا اور ریڈیوز کرے گا لاؤڈ ساونڈ کی جانا وہ ٹرانسمیشن کو ٹھیک ہے تو یہ کبھی یہی کام ہے اس نے بھی لاؤڈ ساونڈ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاکہ میڈل ائر کو ہم نے پروٹیکٹ کر سکے یہ تھی امپورنٹ سی باتیں پھر ہمارے پاس جانا وہ ایک ہم نے کہا کہ ٹیمپینک پلیکسیز ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو ٹیمپینک پلیکسیز جو ہے نا یہیں پہ بتا دیتا ہوں ٹیمپینک پلیکسیز یہ میڈل ائر کے اندر آپ نے بتانا ہے ایک جانا وہ کمبینیشن آف نرو ہے ٹھیک ہے کمبینیشن آف نرو نرو کا ایک کمبینیشن ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ کون کونسی برانچ چیز آتی ہیں ایک ہمارے پاس سمپیتھیک جو ہے نا وہ فائبرز آتی ہیں ٹھیک ہے سمپیتھیک فائبرز آپ کو دیکھیں گے نمبر سیکنڈ پہ آپ کو جو ٹیمپینک پلیکسیز ہے تو نام میں ہی کام ہے ٹیمپینک برانچ آف ٹیمپینک برانچ آف گلاسو فیرنجیل نرو گلاسو فیرنجیل نرو ٹیمپینک برانچ آف ٹیمپینک برانچ آف ٹیمپینک برانچ آف یہ کیا ہوتا ہے اس سے ہی فتم ہونا تھا ٹیمپینک برانچ آف یہ فیشیل نرو کی برانچ ہوتی ہے میڈل ایر کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نے جو پوسٹیریئر وال کے اندر جو نا وہ فیشیل نرو آ رہی تھی اس کی ایک برانچ جو نا وہ بیسیکلی میڈل ایر کے اندر جو نا وہ ہوئے گی فیشیل نرو کی برانچ ٹھیک ہے لائننگ دی میڈل ایر کے لیفت لائنڈ بائی سی میوکوزا جس لائی کرنی جس طرح فیرنس کے موکوزا تینا اسی سے یہ ہوتا ہے جس سے ہم کارڈا ٹیمپنائی کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس میڈل ایر ہے آل آباؤٹ ہائی ہوپ کے تھوڑی سی لمبی ویڈیو بن گئے لیکن ابھی تک ہم نے جو چیزیں کور کی ہیں وہ میں یہاں سے آپ کو بتا دوں تو ہم نے یہ میڈل ایر یہ ٹیمپینک فلیکسز کور کی ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے یہ والی سیمپیتھیک فائیبر ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ میں بارے پاس گلاس کو فرنجیل جو اینا اس کی ٹیمپینک برانچ ایسی ہو گیا بس ہی تھی نہیں بات کرنی باقی اگر یہ یاد کرنا ہے تو کار لینا لیکن یہ اس نے اندر کیا کہ سیکشن آب ٹیمپینک برانچ گلاس اندر کین بی کریڈ آؤ انتو دی میڈل ایر ان کے ساتھ فریش سنڈروم ہو گیا تو یہ ایک بات ہے کہ وہ نہ میڈل ایر ریند ہے پھر کار لینا فیشن نرد جو انٹر ہوتی ہے میڈل ایر میں پسٹیریر کینکولیس رن ڈی میڈل اور بیٹوین ڈی میڈل اف ڈی میلیس ڈی لانگ پروسیس ہو گیا اٹیچ ہو ڈی ٹین ڈی میڈل اف ڈی ٹین سی ٹین سی ٹین میڈ آئی یہ بھی آپ کا میں نے بتا دیا پھر لائننگ آف ڈی میڈل ایر لائننگ آف میڈل میں نے کہا جس طرح فیرنکس کی ہوتی ہے بلکل ویسے نیزو فیرنکس کی کانٹینیوز ہوتی ہے وہاں سے تو یہ ایک ایم سی کی ڈیوز ہوتا تھا اور بلائٹ سپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یکی طرح پاس اس کو گوھر سے دیکھ رہے ہیں انٹیریم برنچ میں مکزلری آرٹری ہو گیا سٹائلومیسٹائیڈ برانچ ہو گیا پیٹرس یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے اب لیمفیٹک ڈرینیج کونکا ٹریکرس پری ایکیلر پیروٹیڈ ہو گیا جس سے زیادہ شوق کو کر لیا لیکن اس کا ضرورت نہیں ہوتی پھر ہمارے پاس آسیکل ملیسٹائیڈ ہو گیا انکسٹائیڈ ہو گیا جس کے اندر آناڈمیا میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیڈ ہوتا ہے نیک ہوتا ہے انٹیریئر اور پوسٹیریئر خرور آتا ہے فوٹ پلیٹ یہ سٹائپیز دیکھ رہے ہیں اس کو سارے گوھ جائیں بس ایک دفعہ نظر مار لینا تو آپ کو یاد دے گا فوٹ پلیٹ انٹیریئر پوسٹیریئر پرس اور ہیڈ ڈسکا انکسٹ میں دیکھ لو باڈی ہے شارٹ پرسٹیز ہے لونگ پرسٹیز ہے آل ایڈ ڈسکس کا دینے لونگ پرسٹیز ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ پرسٹیز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا پھر ملیسٹ کے اندر دیونا وہ ہینڈ ہے ہینڈل ہے پھر انٹیریئر پرسٹیز ہے پھر انٹیریئر پرسٹیز ہے ٹھیک ہے ہائپو اور پرو ٹیمپنم ٹھیک ہے اس کے اندر بھی چار ہی لکھی ہوئی ہیں نیو ڈیشن کے اندر دیکھ لینا پھر آپ نے جو بھی لکھا ہو یہ چار جیتے ہیں ہمارے پاس روپ ہوتا ہے پلور ہوتا ہے پھر ہمارے پاس انٹیریئر وال میں نے بتا دی جو کہ ہمارے پاس انٹیریئر کروٹیڈ آرٹری ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم نے پھر دیکھا یو سٹیکن ٹیوب اور ٹینسر ٹیمپنم پسٹیریئر وال کے اندر میں نے بتا دیا تھا آپ کو سارے کا سارا کہ ہمارے پاس فیشل نرو ہوتی ہے یہاں پہ کئی بھی یہ لکھا ہو گیا یہ فیشل نرو لکھا ہو گیا پھر ہمارے پاس ایک مسئل بھی تھا ٹھیک ہے یہ سیامت سے فیشل نرو کا اس نے بات کی ہوئی ہے اور کارڈر ٹیمپنم پہ نہیں ہے یہاں پہ ایک مسئل بھی تھا تگر گیا ہے ٹینڈن آف دی سٹیپیڈیس ٹھیک ہے میڈیل وال کے اندر ہم نے کہا پرمانٹری ہوتا ہے اوور اوک ہے راؤنڈ وینڈو سارے کی ساری اس کے اندر جو آتی ہے فیشل نرو کی ایک برانچ ہے جسے ہم نے یہاں پڑھا ہے کارڈر ٹیمپنائن نرو تو وہ آگی ٹھیک ہے پھر لیٹرل وال کے اندر ہم نے کیا گیا ہے ہم نے صرف یاد رکھنا ہے کہ اوور وینڈو کو میڈیلیر کے ساتھ جو کرتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے کم ایک میں نے بات بتائی ہے اور ہمارے پاس ٹیمپینک میں برین کے ساتھ یہ اٹیج ہوتی ہے that's all about thank you so much remember me also your precious prayer اللہ حافظ ابھی اللہ حافظ ہمارے رہتی ہے انہیں رہے ہیں وہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں صرف کریں گے